نمشکر دیکھ رہے ہیں آپ ستری پوست لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا شرم بہار مہا گٹ بندن میں سیٹوں کا بٹھوارہ ہو چکا ہے آپ چارک اعلان بھی کر دیا گیا ہے بتا دے آپ کو کہ آرچوڑی پردیش کا رہالے میں اس کی گھوشنا کی گئی تو وہی آرچوڑی کے خاتے میں چھبیس سٹے گئی ہے تو کانگریس کی بات کرے تو کانگریس کے خاتے میں نو سٹے گئی ہے تو وہی آپ کو بتا دے کہ سب سے ہات سٹ پورنیا ابھی اس وقت کی سب سے ہات سٹ بنی ہوئی ہے پورنیا اور پورنیا سٹ جو ہے وہ آرچوڑی کے خاتے میں گئی ہے کانگریس کے خاتے میں پورنیا سٹ نہیں آئی ہے پپو یادف کو برا جھٹکا لگا ہے کیونکہ پپو یادف ابھی تک انتجار کر رہے تھے کہ پورنیا سٹ پر سمجھوتا ہو سکتا ہے لالو یادف مان سکتے ہیں اور پپو یادف کو وہاں سے خرا کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا سٹوں کا بٹھوارہ ہو گیا لیکن یہ سٹ آرچوڑی کے خاتے میں گیا ہے گوھر طلب ہے کہ اس سٹ سے بہت پہلے ہی جیریو چھوڑ آرچوڑی میں شامل ہوئی بیما بھارتی کو ٹکٹ دے دی جا چکی ہے اور اب کوئی بکلپ نہیں رہا پپو یادف کے پاس لیکن پپو یادف نے ایسے میں ایک برا ٹوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پورنیا میں کو انگریس کا جھنڈا لہرائیں گے اور دیش میں راحل گاندھی کو پردھان منتری بنائیں گے بتا دے آپ کو کہ جہاں ایک اور مہا گٹ بندن میں سیٹوں کا بٹھوارہ ہوا تو وہیں دوسری اور پپو یادف نے برا ٹوٹ کر دیا ہے اور ٹوٹ کے جرگے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی حالات میں وہ پورنیا تو نہیں چھوڑیں گے بتاتے چلے آپ کو کہ پورنیا کو لے کر لگاتار بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پپو یادف اور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پورنیا کے وہ بیٹے ہیں کسی بھی حالات میں وہ پورنیا کو نہیں چھوڑیں گے پورنیا ان کی لائف لائن ہے اسی بیچ آپ کو بتا دے کہ آج سوشل میڈیا ایکس پر پپو یادف نے بڑا ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سیمانچل کوسی جیت کر دیش میں کانگریس کی سرکار بنائیں گے پورنیا میں کانگریس کا جھنڈا لہرائیں گے راحل گاندی جی کو پردھان منتری بنائیں گے پپو یادف لگتار پورنیا سے چناؤ لڑنے کی بات کہتے رہے ہیں تو وہی پپو یادف کا پورنیا سے چناؤ لڑنا لگ بگ اسمبھاو لگ رہا ہے بتا دے آپ کو 2019 کے چناؤ میں پپو یادف نے مدھے پورا سے اپنی پارٹی جاپ سے چناؤ لڑا تھا جمانت جب تو ہو گئی تھی پپو یادف کی مدھے پورا سے پپو یادف کی چناؤ لڑنے کی وجہ سے راجت پپو یادف سے بہت خفا تھا پپو یادف کی پتنی رنجیت رنجن جو سپول سے کانگریس کی پرتیاشی تھی راجت کے بھاری ویروت کی وجہ سے وہ چناؤ ہار گئی تھی تو وہی بتا دے آپ کو کہ راجت نے پپو یادف کے لیے سارے وکلپ بند کر دیے ہیں اگر پپو یادف پورنیا سے لڑے چناؤ تو انہیں نردلیے چناؤ لڑنا ہوگا اس سے انڈیے کو بڑا منافع ہو سکتا ہے بتا دے آپ کو کہ پپو یادف کو لے کر منو جھاک کی بھی بڑی پرتکریہ سامنے آئی ہے اور اس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گڑ بندھن دلوں کا ہوتا ہے وقتی کا نہیں تو صاف جاہیر ہے کہ آرچڑی پورنیا سیٹ تو نہیں چھوڑے گی لگاتار پپو یادف دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حالات میں پورنیا سیٹ نہیں چھوڑیں گے تو وہی لالو یادف بھی آرے ہوئے ہیں کہ اس سیٹ سے صرف اور صرف بیما بھارتی ہی چناؤ لڑ سکتی ہے ایسے میں لگاتار پپو یادف کی نراج کی سامنے آ رہی ہے پپو یادف لگاتار یا کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حالات میں پورنیا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پورنیا ان کی کرم بھومی ہے تو اب وہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ پپو یادف کا اگلا فیصلہ کیا ہوتا ہے اگلا قدم کیا ہوتا ہے کیونکہ پپو یادف نے اپنی پارٹی کا ویلے یہی سوچ کر کیا تھا کہ انہیں پورنیا سیٹ دی جائے گی کانگریس کی اوٹ سے لیکن ایسا نہیں ہوا جو ہات سیٹ تھی وہ اب راجت کے خاتے میں جا چکی ہے اور لالو یادف نے یہاں سے امیدوار کے نام بھی گھوشت کر دیا ہیں سمبل بھی دے چکے ہیں تو ایسے میں پپو یادف کا کیا ہوتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پپو یادف کو مدھے پورا سے چنال لڑنے کا آفر دیا گیا تھا لیکن پپو یادف نے ٹھکرا دیا کیونکہ دو ہچار انیس میں پپو یادف کی جمانت جب تھو گئی تھی جب وہ چنال لڑے تھے تو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ ہوتا ہے فیلحال اس خبر میں بس اتنا ہی تمام جانکاری کے لیے بنے رینسیڈی پوز لائف کے ساتھ اس سے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولے دھنے بات